نسارہ اے ہندوستان مجھ کو رولاتا ہے تیرا نسارہ اے ہندوستان مجھ کو کیا عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں ہندوستان کے جانباس مجاہدوں آج کی حالتیں لیل و نہار کی گردشیں اور دن رات کی کروٹیں نئی چیزوں کا پیغام لے کر آ رہی ہے یہ بالکل آیا اور صاف اور شفاف ہے کہ ہندوستان ہمارا ملک اور مادر وطن ہے یہاں کی خوشیوں اور مسلطوں میں ہم ساتھ ساتھ ہیں یہاں کے رنج و غم اور کرب و علم میں ہم شامل ہیں اسی وجہ سے جب جب کسی ظالم نے اسے لوٹنے کی کوشش کی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ہم زینہ تان کر کھڑے ہوئے جب کسی نے بری نیت اور ناپاک ارادوں سے یہاں کے عسل و جمال اور پسل و کمال سے کروار کیا تو اس کے ارادوں کی دھچیاں سب سے پہلے ہم نے اڑائی ہیں میرے دوستوں آج کے وقت میں ہندوستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ انگریز ہیں جو اپنی ناپاک سیاست سے ملک کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں انگریز اپنی چال بازیوں اور دغا بازیوں کے در پردہ ہندوستانیوں خاص طور پر مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت کا بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پلاسی کے میدان میں بنگال کے نواب زراج الدولہ کو بے دردی سے قتل کر کے بنگال پر کرزہ کر لیا ہے اب ان کی نظر ہندوستان کی دوسری ریاستوں خاص طور سے محسور پر ہے اور یہ بات یقین کی ہے کہ انگریز میں تنہا ہم سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے اس لیے وہ ضرور نظام اور مرہتہ قوم سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا اس لیے اے میرے پرزند عزیز تیپو سلطان بڑی ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے میری موت کے بعد انگریزوں سے کسی قسم کا سودا مت کرنا انہیں ملک سے نکال کر ہی دم لینا جاہے خون کا آخری قطرہ تک ملک کے لیے نچوڑنا پڑ جائے وطن کی آن پہ اپنا لہو بکے رہیں گے وطن کی آن پہ اپنا لہو بکے رہیں گے ہر ایک ظلم کی آندھی کے رخ خو فہریں گے اپنی متی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں سر بہت خوشی اور مسررت کی خبران پہنچی ہے کہ محصورت حکمرہ حیدر علی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا لائق و فائق فرزند ٹیبو سلطان بادشاہ بن گیا ہے اس سے پہلے جو اپنے والد کے صدمہ سے نکل پائے ہمیں محصور پر حملہ کر دینا چاہیے اور ہمارے درمیان جو سب سے بڑی رکارڈ ہے دوستو دوستو آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ ٹیبو سلطان بہت نیڈر اور بہت ارسکس ہے وہ امور سلطنت اور سپاہگری میں بہت مہارت رکھتا ہے وہ سچا محبے وطن ہے ملک کی آزادی اور اسلام کی خدمت کے دونوں جذبات وہ ایک وقت یقصہ طور پر ان کے اندر موجود ہیں وہ ہمیں نہ صرف اسلام کا بلکہ ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے اس لئے ہم آسانی سے ان کو شکست نہیں دے سکتے بہتر ہوگا کہ ہم نظام اور مرہٹوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں ان کو اپنے ساتھ لے کر مقابلہ کریں ہم تنے تنہا ٹیپو سے مقابلہ نہیں کر سکتے سار میں شک یہ بہت اچھی تدبیر ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلطان کے سپاہیوں کو لالچ دے کر اپنا بنانا ہوگا آس طور سے ٹیپو کے وزیر خاص میر صادق کو برگلانا ہوگا اگر ہم اس کو بہکانے میں کامیاب ہوگئے تو ہماری فتح یقینی ہے وہ ہمیں کامیابی کے سب راستے بتلا دے گا اور ہم آسانی سے محصور پر قبضہ کر لیں گے میر صادق سے آپ اس جنگ میں آپ ہماری ٹیپو سلطان کے خلاف مدد کرو اگر ٹیپو سلطان پر ہماری فتح ہو گئی تو آپ ہی میزور کے بادشاہ اور سلطان ہوں گے آپ ان کے وزیر خاص ہیں اس کی کمزوریوں کا آپ کو بخوبی علم ہے جرنل ہرس میں آپ کی ٹیپو کے خلاف دلو جان سے مدد کروں گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس دن مقابلہ ہوگا میں سلطانی خوش کے گولوں میں بارود کے بجائے مٹی بھر دوں گا اس لیے ان کے گولے آپ پر کچھ اثر نہیں کر سکیں گے اور آپ سلطانی افواج پر بخوبی قابو پا لیں گے اور میسور سلطان ہالی وقار سلطان ہالی وقار جرنل ہرس کے حکم ہے کہ آپ اپنے کو انگریز کے حوالے کر دیں اور ان کو جنگ پر مجبور نہ کریں آلی جناب بھر دوں گا مصالحات کے حق میں نہیں ہے باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیو رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا سرفروشی کی تمناب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو عاتل میں ہے میرے دوستوں انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آنڈی توفان کی طرح سرزمین ہند کو رونتے ہوئے عفضہ کرتے چلے آ رہے ہیں اگر ہم نے ان کے بڑھتے عدموں کو نہ روکا تو وہ دن دور نہیں کہ پورا ملک ان کی جھولی میں ہوگا اس لیے اس ظالم عوم سے معابلہ کرنا ہوگا ان کے ناپاک وجود سے ہندوستان کو پاک کرانا ہوگا ہماری طاقتیں سلم نہیں ہوئی ہیں ہماری رانے کھلی ہوئی ہیں ہمارے عرمان ابھی بکھرے نہیں ہیں ہم اپنے عزم کو کوہ ہمالیا کی چٹان بنا سکتے ہیں تو دہر کسپان کی رکوٹ کیوں اٹھو اور آگے بڑھو کھیچ لو انگریزوں کی زبان کو روک لگا دو ان کی راہوں پر یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی ہند میں رہنا ہے تو انگریز کو مٹا دو میرے دوستوں ہندوستان پر حکمرانی کرنے والے ہم ہیں ہمارے دلوں میں وہ انگڑائیاں موجود ہیں جن کی آج ضرورت ہے ہماری نظر ہندوستان کو غلام دیکھنا برطاست نہیں کر سکتی ہمیں جانا تیری برکر میدان میں نکلنا ہوگا تاکہ ہندوستان کا ہر فتہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے خدرت سے امید ہے کہ کامیابی ہماری دامنگیر ہوگی عشق و آزادی بہار عزیز کا سامان ہے عشق و آزادی بہار عزیز کا سامان ہے عشق میری جان عزادی میرا ایمان ہے عشق پہ کر دوں بدا میں اپنی ساری زندگی عشق پہ کر دوں بدا میں اپنی ساری زندگی لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے ساتھیوں میسور کی طرف قدم بڑھاؤ سلطان آل جناب انگریز فوج میسور پر حملہ کے ارادہ سے آ رہی ہے بادشاہ حضور اگر آپ جان کی حفاظت حفاظت کے لئے خود کو دشمن کے آلے کر دے تو وہ آپ کے منصف کا لحاظت رکھ کر آپ کی جان بخشی کر دیں گے نہیں اور ہرکس نہیں ہم اپنے دشمن سے لڑیں گے میرے نزدیک شیئر کی ایک دن کی زندگی جیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے شکریہ 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 موسیقی 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 ہے اجابِ گون میں جذب ہو کر رہ گیا ہے خستیِ پرشور میں اپنے ہاتھوں خود تجھے لے وطن نے کھو دیا اپنے ہاتھوں خود تجھے لے وطن نے کھو دیا آہا گیسا باغ بانشاں میں جمن نے کھو دیا آہا گیسا باغ بانشاں میں جمن نے کھو دیا اے شہید مرد میدان نے وفا تجھے پر سلام تجھے پہلا کھو رہے مدیلہ انتہا تجھے پر سلام نارا تقبیر حضرت زندہ بار حضرت مولانا حکیم الدین قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ ہیں حضرت مولانا حکیم الدین قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ ہیں دارو العلوم جیو پند دارو العلوم جیو پند